بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ اس وقت مقبوضہ بیت المقدس پر قبضے کی جنگ جاری ہے اور فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیلی یہودیوں کی جانب سے مسلسل ظلم کیا جا رہا ہے اور ایسے میں بہت عرصے کے بعد ایک بار پھر سے یہ معاملہ زیر بحث آ چکا ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں یعنی کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی اس جنگ میں حق پر کون ہے ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک اسرائیلی یہودی نے ہی یہی سوال کیا تھا اور اس اسرائیلی یہودی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے اپنے سوال میں کہا تھا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہودی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں قرآن پاک ایسی بات کہہ کر دنیا میں جنگ اور بد امنی پھیلانے کا مرتقب ہو رہا ہے اس یہودی کے سوال کی صورت میں لگائے گا الزام کا جواب ڈاکٹر زاکر نائک نے نہ صرف خوبصورتی سے دیا تھا بلکہ گفتگو ایک موڈ پر اس لہج تک آ گئی تھی کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے حیران کن طور پر کہا تھا کہ قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے کہ یہودی تم مسلمانوں سے زیادہ اقل مند اور بہت تیز ہیں یہ ہی نہیں بلکہ گفتگو میں آگے جا کر ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک موقع پر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بنیادی جھگڑے کی تاریخی وجہ کو بھی انتہائی مناسب اور کم الفاظ میں بیان کیا تھا ٹیم ہم قدم انگریزی زبان میں ہونے والی سگفتگو کا اردو ترجمہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہے اس سے پہلے اس ویڈیو میں یہ ڈسکلیمر دیا جاتا ہے کہ پوری ویڈیو میں کوئی بھی بات جھوٹ پر مبنی نہیں ہوگی آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانب اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس یہودی لڑکے نے سوال کیا کیا تھا اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اس لڑکے نے سوال کرتے وقت کہا تھا کہ اس کا نام ردو بنیا ہے یاد رکھئے کہ ایسے نام عام طور پر یہودیوں کے ہوتے ہیں اس شخص نے اپنا مذہب یہودیت نہیں بتایا تھا بلکہ کہا تھا کہ وہ ایک غیر مسلم ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لڑکے نے سوال کرنے سے پہلے السلام علیکم بھی کہا السلام علیکم مائی نام اس لیدوویک بنیا اپنا سوال سامنے رکھنے سے پہلے اس لڑکے نے اپنے گفتگو میں ایک موقع پر انشاءاللہ کا لفظ بھی استعمال کیا اور یہ بھی کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے میری اکیلے میں ملاقات ہو اگر آپ نے اجازت دی تو دراصل ان سب باتوں کے ذریعے عام طور پر یہودی لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حق میں ہیں صرف یہی نہیں بلکہ جب یہی یہودی مسلمانوں کے دیس میں یا پھر مسلم اکثریتی ممالک کا سفر کرتے ہیں تو یہ بہت شریف اور انسانیت پسند بنے نظر آتے ہیں جبکہ جب کوئی بھی مسلمان انہی یہودیوں کے ملک میں جاتا ہے تو وہاں پر یہ مسلمانوں کو حقارت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں گھنے اور جان بوجھ کر ایسے بن جاتے ہیں جیسے ان سے بہتر کوئی نہیں ہو کچھ ہی دیر کے بعد بلی تھیلے سے باہر آگے اس لنکے نے اپنا سوال کرنا شروع کیا اور کہنے لگا کہ قرآن پاک کی آیت کے مطابق مسلمانوں اور ایمان رکھنے والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی آیت ہے جو فلسطین اور اسرائیل کے مسلمانوں اور یہودیوں کو آپس میں لڑوا رہی ہے اور اس آیت کی وجہ سے بد امنی پھیل رہی ہے دیکھئے دوستو سوال کرتے وقت اس لڑکے کے الفاظ کے ذریعے واضح ہو رہا تھا کہ یہ کتنا دل کا اچھا ہے اور کس طرح سے دین اسلام کی سب سے افضل اور مسلمانوں کیا پوری دنیا کے لیے سب سے مقدس کتاب قرآن پاک پر انگلی اٹھا رہا تھا دوکٹر زاکر نائک نے اس لڑکے کا مکمل سوال سوال اور مائکرو فاؤن کے سامنے آتے ہی کہا کہ جی ہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مائدہ چپٹر نمبر پانچ آیت نمبر بیاسی میں ارشاد فرماتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرق ہیں اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نساری ہیں یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشایخ بھی اور وہ تکبر نہیں کرتے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس آیت کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ لڑائی کی جائے البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودی تمہارے دشمن ہیں ان سے محتاط رہا جائے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا یہ بات سچ ہے کہ یہودی مسلمانوں کے واقعی سب سے بڑے دشمن ہیں وہیں پر کچھ اچھے لوگ بھی ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ مختلف یہودیوں نے اسلام بھی قبول کیا اور وہ اچھے مسلمان بنے ہیں لیکن اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو تو یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں اور عیسائی مسلمانوں کے قریب تر ہیں اور یہ ایک کھلا سچ ہے ساتھی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے کہ یہودی بہت ذہین ہوتے ہیں اور یہ ایک کھلا سچ ہے اگر کوئیسی کو قرآن پاک نے ذہین کہا ہے تو پھر وہ ذہین ہے لیکن جہاں یہ سچ ہے وہیں پر قرآن پاک نے یہ سچ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ سب سے سخت اور بڑے دشمن بھی ہیں لہٰذا مسلمانوں کو یہودیوں سے محتاط رہنے کو کہا گیا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے بڑی بڑی کتابوں اور تھیوریوں کو ایک جملے میں سمیٹھتے ہوئے بتا دیا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان دراصل اصل معاملہ اور بحث یا جنگ کس بات کی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہودیوں کو ہٹلر نے لات مار کر باہر نکال دیا ہٹلر نے چھ سو ملین یہودیوں کو مارا اور انہیں جرمنی سے باہر نکال کر پھینک دیا لیکن جب عربیوں یعنی کہ فلسطینیوں نے دیکھا کہ وہ دربدر ہیں تو انہوں نے کہا کہ آئیے ہمارے مہمان بنیں ہمارے گھروں میں قیام کریں انہیں پناہ دے دی انہیں کھلی باہوں کے ساتھ خوش آمدید کہا لیکن چند ہی سالوں کے بعد وہی یہودی ان عربیوں کو جنہوں نے ان کو پناہ دی تھی انہیں ان کے گھروں سے نکالنے لگے اور کہنے لگے یہاں سے نکل جاؤ یہ سرزمین ہماری ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ذرا تصور کیجئے کہ کسی آپ مسافر کو اپنے گھر میں ٹھہرا دیں کہ رات یہاں گزار لو تو مشکل میں ہو اگلی صبح اٹھ کر وہ کہنے لگے یہ گھر تو میرا ہے اور جب آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ گھر میرا ہے میں نے تمہیں بنا دینے کے لیے یہاں پر ٹھہرایا تھا تو وہ آپ پر الٹے سیدھے الزامات لگانا شروع کر دے جو آج فلسطینیوں پر لگائے جا رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک اس بیان کو غور سے سنے اور اس پورے واقعے کو سمجھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے واقعی زیادتی کی ہے اسی لیے تو قرآن نے کہا تھا کہ تم یہودیوں سے محفوظ رہو کیونکہ یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں دیکھئے مسلمانوں نے کیسے یہودیوں کو پناہ دی اور آج وہی یہودی مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام کہتا ہے اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو اور دوسرے جانب اس یہودی لڑکے کا سوال بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ مسلمان تو یہودیوں کو بھی پناہ دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں تو قرآن یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ لڑا جائے البتہ قرآن پاک نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہودی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے یہ کبھی تمہارا اچھا نہیں چاہیں گے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ انفال چیپٹر نمبر آٹھ آیت نمبر اکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ اگر یہودی تمہارے ساتھ امن چاہیں تو انہیں امن دو لیکن اب اگر یہودی امن نہیں چاہتے تو ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں سوائے مضاحمت اور لڑائی کے آپشن ہی کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بات کو سمیٹھتے ہوئے کہا کہ دین اسلام اور قرآن پاک امن کا پیغام دیتا ہے لفظ اسلام ہی پیس کا پیغام دیتا ہے لیکن اب اگر کوئی امن پر حملہ کرنے لگے اور امن کی خواہش کو کمزوری سمجھنے لگے تو رد عمل دینا پڑ جاتا ہے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک اہم سوال کرنا چاہتی ہے آج فلسطین کے مسلمان بھائی دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے مگر اس سب کے باوجود کوئی مسلمان ملک بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتا نظر نہیں آتا ہے سب کے اپنے اپنے مفادات نظر آتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت مسلم امہ کو کس نویت کے تحاد کی ضرورت ہے اور ہم کیسے متحد ہو پائیں گے کومنٹ کے ذریعے اپنی تجاویز کا اظہار ضرور کیجئے گا یاد رکھیں کہ آپ کے کومنٹ ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ بہت سے پڑھنے والوں کے لیے بھی اہم ہوتے ہیں بہت سے لوگ کومنٹ پڑھ کر آپ کے الفاظ سے بہت اچھا کچھ سیکھ سکتے ہیں لہٰذا مناسب الفاظ میں اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے کومنٹ کیجئے اور ٹیم ہم قدم کی اس کاوش کو ضرور سرائیے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہماری چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے دین اسلام سے متعلق اور ڈاکٹر زاکر نائک کے بیانات پر مبنی ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ کے لیے پیش کی جاتے رہیں گی